باست خان صاحب آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے پاک افران صرحد پر سیکیورٹی بڑھا دی ہے اس کی تفصیلات سے ہمیں اگاہ کیجئے گا دیکھئے یہ جو ابھی پاک فوج نے جو اقدامات کیے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے علم ہے کہ جو سہولتکار تھے وہ بھی وہاں سے آئے تھے اور افغانستان سے دہشتگرد کو یہاں لیا گیا تھا اور یہ آرمی نے بھی اور ہمارے جتنے بھی قانون کے ادارے ہیں انتظامیہ کے ادارے ہیں ان سب نے اس بات کو بہت شدت سے محسوس کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ غلطی ہوئی ہے جیسے کہ اب انہوں نے بورڈر کو بند کیا ہے افغانستان اور پاکستان کی طرح میں بھلے سے اس میں کچھ عرصے تک بند رہے لیکن وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ مکمل طور پر اسی بہت بڑا بورڈر ہے یہ افغانستان کا پاکستان کے بہت بڑا بورڈر ہے یہ آپ ایک دم تو مکمل طور پر مینیج نہیں کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ ساتھ ان کی اسٹیبلشمنٹ تھی ان کے ٹھکانے تھے دہشتگردوں کے ان کو مسمار کیا گیا ان کو تباہ کیا گیا اور سیکروں دہشتگردوں کو بھی پاک فوج نے ان کو حلا کیا ہے اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ مستند اقدام ہے ایک بہتر اقدام ہے اس سے ایک کانفیڈنس عوام میں آئے گا کیونکہ آپ نے دیکھیں جو ایک ٹائم گزرا تھا ہم لوگ سمجھ بیٹھے تھے کہ دہشتگردی ختم ہوگی ہمارے سیاسدان اوپن نہیں کہہ رہے تھے کہ دہشتگردی ختم ہوگی لیکن دہشتگرد جو ہے وہ دہشتگرد اسے لیے ہوتا ہے کہ اس کا چہرہ کوئی نہیں ہوتا اس کا پتہ نہیں ہوتا کس وقت سامنے سے آ جاتا ہے تو اب دہشتگرد جو وہاں سے آئے ہیں یہ جو اقدامات ہے پاک فوج کے اب اس کو سپورٹ کرنا ہے ہماری عوام نے بھی ہمیں بھی جاننا چاہیے کہ کیا کیا سیکیورٹی میز ہر آدمی کو اس ملک میں لینا ہے اور یہاں پر جو ہمارے سب سے بڑا امپورٹنٹ جو میں پوائنٹ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اس میں وہ یہ کہ ہمارا ایک جو مقامی حکومتوں کا جو نظام ہے اس میں آپ دیکھیں کہ نیسٹرے لیول کی ساری گراس روٹ لیول کی ساری اس میں شرکت ہوتی ہے شرکت داری ہوتی ہے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کسٹرکشن کرو جی تعمیر کرو جی سڑکے بناو جی ڈویلمنٹ کے کام کرو جی اور پھر پیسہ کھانے کی باتیں بھی ہوتی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس نظام کو موثر بنانے کے لیے عوام میں آپس میں یہ جو ہمارے لیجسلیچر کے جو ہمارے ماشاءاللہ مقرنہ کے اور یہ انظامیاں کے اور یہ سب ان کا کوارڈینیشن ہونا بڑا ضروری ہے آپ اس میں لوگوں کو بتائیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اس وارن ٹیلر کا مقابلہ کرنا ہے کس طرح دہشت گردوں کو پہچان کرنا ہے کس طریقے سے ایسے لوگوں کی نشاندہی کرنی ہے جو نفرت انگیز لٹریٹر پیش کر رہے ہیں کس طریقے سے ایسے لوگوں کی نشاندہی کرنی ہے جو کہ سیکٹرین وائلنس کو فروغ دے رہے ہیں کس طریقے سے ایسے لوگوں کی نشاندہی کرنی ہے جو کہ سہولتکار بنے ہوئے ہیں تو یہ صرف کہہ دینا آپ دیکھیں ایک دم سے جو ہیں دوسرے پر پارٹیاں وہ تیرے چلا رہی ہیں کہ جناب یہ حکومت کے جو فلانے وزیر ہیں یہ حکومت کے فلانے لوگ جو ہیں وہ ان کے دہشتگلدوں کے ساتھ ہیں سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر یہ بیان بازی بھی کیوں نہ کی جائے کیوں نہ کریں اگر یہ لوگوں کے لئے تھوڑا بس سکون کا باعث تو بنتا ہے ایک واقعہ ہو جاتا ہے اتنا خطرناک واقعہ ہوتا ہے سیکر لوگ مر جاتے ہیں دیکھیں جن لوگوں کے عزیز و قربہ مرے ہیں جن کے باپ بیٹے فوت ان سے پوچھے غم کیا ہوتا ہے ہم یہاں بیٹھ کے غم محسوس نہیں کر سکتے لہٰذا یہ ضروری ہے ہمیں کہ اس وقت ہم سب لوگ مل کر اور آپس میں کوارڈینیشن کر کے ہمارے ہاں سب سے بڑی جو غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک واقعہ کو اگر ایک مینہ یا دس دن گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے معاملہ ٹھیک ہو گیا دیشتگردی ختم ہو گئی یہاں تک ہو گیا کہ لوگوں نے یہ کہنا کرتے ہیں دیشتگردی جڑ سے اکھار کے پھینک دی گئی لیکن اس کے بعد پھر واقعہ ہو جاتا ہے لہذا ہمیں ہر حال میں ہر وقت کے لیے تیار رہنا چاہیے اور ہر آنے والے دن کے لیے میں تیار رہنا چاہیے تاکہ جب تک یہ دیشتگردی ختم نہیں ہوگی پاکستان کی مریشت نہیں سمجھے گی پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں آئے گی پاکستان کا انٹرنیشنل تشخص بحال نہیں ہوگا پاکستان کی قومی عالم میں عزت نہیں ہوگی اور دوسری اہم بات یہ ہے میں یہاں ہی بات کہنا چاہتا ہوں اس وقت ضرورتیں سمر کی ہے کہ افغانستان کے ساتھ اور ہندوستان کے ساتھ ہمیں اپنے تعلقات کو بہتر کرنا پڑے گا ہمیں وہاں ریکنسیلیشن کرنی پڑے گی کسی حد تک جانا پڑے گا جہاں تک ہم کر سکتے ہیں کیونکہ افغانستان کی موجودہ حکومت جو ہے جو اشرف غنی یہ آدمی جو ہے یہ دو ہمارے کرزئی صاحب تھے وہ تو پاکستان کے تھے پاکستان میں رہے ہیں آکے یہ بندہ موسٹی باہر رہے ویسٹ مرائز کلچر کا آدمی ہے یہ آدمی پاکستان کے ساتھ دوگلے بات کرتا ہے اس کے سامنے کچھ ہوتا ہے اندر کچھ ہوتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ امریکہ کو انوالف کر کے افغانستان کو راہ راست پہ لائے جائے کہ اس کے علاقے سے ہمارے ہاتھ دیشگردی نہ ہو اس لیے ساتھ ساتھ ہندوستان کے ساتھ بھی بات چیت ہونی چاہیے اور یہ چیزیں ہوگی کہ ہم ان بورڈروں کو جب کنٹرول کریں گے بیرونی فورسز کو کنٹرول کریں گے تو اندرونی طور کے ہم لوگوں کو مقابلہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا this is what I want ٹھیک ہے بٹالوی صاحب آرمی چیف نے افغانستان میں موجود امریکی کمانڈر جنرل نکلسن سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ پاکستان میں رہشت کرتی کے خلاف جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں تو سوال یہ ہے کہ اس معاملے میں امریکہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے امریکہ نے پہلے بھی افر دی تھی کہ میں مسالت کنندہ کا کردار ادا کر سکتا ہوں لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کیوں کرے گا اس کے اپنے مفادات جو ہیں وہ اس کے اگینسٹ ہیں وہ چائنہ کا سی پیک کو ایک نظر دی دیکھنا چاہتا وہ اکنامک گروت پاکستان کی نہیں دیکھنا چاہتا نہ انڈیا دیکھنا چاہتا ہے صرف ان کی اگر آج ہم سی پیک سے لا تعلقی کا اعلان کر دیں تو امریکہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے انڈیا بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہے ایون اگر آپ اس کا ڈیپ ڈاؤن جائزہ لیں اور میرے دونوں بھائی یہ اس کا جائزہ ضرور لے دن سے یہ امریکہ تو چلیں ٹھیک ہے وہ کھڑا ہے اگر سی پیک کے خلاف ہم بھی آجے انڈیا تو سی پیک سے پہلے بھی ہمارے ساتھ نہیں تھا کبھی بھی نہیں تھا انڈیا تو آپ کا وجود ہی تصریم نہیں کیا نا میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ آج اسے لا تعلقی کا اعلان کر دیں اور ان کی بات مان لیں کشمیر سے آپ لا تعلق ہو جائیں تو کہے گا ای ٹھیک ہے مظلوم سا ریاست جیساں باقی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں یہ بھی کھڑا رہے ہیں اسے چلیں دو ادروائز اسے ایک لمحے کے لیے ہمیں قبول نہیں کیا اور وہ کبھی بھی نہیں کرے گا اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنے طاقت کے توازن کو بہتر بناتے جائیں تاکہ ان کو ایک ڈیٹرنس فورس ہوں ہمارے پاس اور وہ اپنا کام کریں ہم اپنا کام کریں انہیں یہ پتہ ہو کہ اگر ہم ان کے ساتھ کو حرکت کریں گے تو یہ خود زندہ رہے نہ رہیں ہمیں زندہ دینے نہ دیں گے اور یہ رحیل شریف صاحب نے بلکہ کھل کے پیغام دیا تھا انہیں کہ ہم آخری حد تک جائیں گے بلکہ انہیں کہا تھا کہ ہم آخری حد سے بھی آگے جائیں گے اس کا مطلب کلیر تھا اس کے بعد وہ خموش ہو گئے تھے لیکن آج پھر وہ آئلو سی پھر شروع ہیں پھر دفاکیں شروع ہیں میں نے ابھی سوشل میڈیا پہ کل ہی ان کے وزیر دفاع کے ایک لیکچر دیکھا ہے جس پہ وہ صاف کر رہا ہے کہ ہم نے کس کس طرح کے اٹیک کرنے ہیں اور اس میں چار چیزیں اس نے بتائی ہیں جو بہت واضح ہیں اس میں آپ کے علاقے کے اندر آکے بھی اٹیک کی اس نے یہ بتا دیا اپنے لوگوں کو کہ ہم یہ بھی کریں گے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر انڈیا ہمارے علاقے کے اندر آتا ہے جبکہ ہم ان کے علاقے کے اندر کچھ نہیں کریں اور وہ ان کے جاسوس ان کے پکڑے جاتے ہیں تقریبی کاروہی ہیں وہ کر رہے ہیں پہلے انہوں نے بیس سات پچیس سال ہونے ہیں ایمکیم کو استعمال کی ہے انہوں نے اخوانستان بارڈر کے ساتھ ساتھ بلوشنان کے ساتھ ساتھ چودہ کانسٹرٹ بنا کے لوگوں کو ٹریننگ دیئے اور جو اس میں جو بہت اپارڈر بات ہے اب بھی آپ فوجی عدالتوں کی بات کر رہی تھی بائیس سو لوگوں کو موت کی سزا ہوئی عدالتوں سے ملٹری عدالتوں سے صرف ایک سو بائیس ہنگ کیا گئے ہیں ابھی تک باقی کیوں نہیں ہنگ کیا گئے انہیں کیا مستہ تھا جی ان کی کارکردگی پر بھی سوال ہے نا یہی تو میں کہہ رہا ہوں یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہی تو سوال کر رہا ہوں کہ باقیوں کو کیا مستہ ہے کیوں نہیں انہیں جب کوئی نائن کیسز غالبن آئے تھے کوئی پروف مل گیا کہ انہیں دہشہ گردی کیا ان کی موجود ہیں تو سمیٹ ٹرائل کے دیت اگلے در پھنس ہی لگا دیا انہیں لوگوں کو سامنے تماشا بنانے کی ان کی دردیاں دیکھنے کی ضرورت ہے لیکن یہاں ان کے سیاسی مفادات آ رہے آ جاتے ہیں کہ اگر ہم نگائیں گے تو فلان جو جماعت نامنے حادی اسلامی جماعت ہے وہ ہمارے اخلاف ہو جائے گی فلان کے ووٹ ہمارے اخلاف ہو جائیں گے یہ جب تک ووٹوں کا کرز ان کے سر پہ رہے گا یہ دہشہ گردوں کے خلاف پوری طرح ایکشن نہیں لیں گے یہ لے ہی نہیں سکتے ان میں سکت ہی نہیں ہے یہ اس وقت ہوگا جب یہ صرف 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 سچے اور پکے پاکستانی مسلمان بن جائیں گے یہ اس وقت ایکشن دے سکیں گے وہ اپنا کردار ادا کرے اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں تو سوال یہ ہے کہ اس معاملے میں امریکہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے امریکہ اور پاکستان اس حوالے سے آپ کو پتا ہے بڑے سینئر لیول کے اندر ان کے مذاکرات ہوتے ہیں اور ان کی ایک دوسرے رسائی ہے اور وہاں جو ایشیوز ان کے بارے میں ایک کامن کنسینسس جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے اور اس کے مطابق جس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے دیشت گروپ ہیں ان کو آئیسولیٹ کرنا اور ان کے خلاف جو آپریشنز کرنا یہ اس کا حصہ ہے دوسرا یہ ہے کہ اوورال اس ریجن میں مختلف ممالک مل کے مشترکہ کوششیں کیا کر سکتے ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہے اب یہ ہے کہ یہاں انٹر سٹیٹ بعض اوقات چند غلط فہمی ہوتی ہیں شاید ایک ریاست دوسری ریاست سے زیادہ ایکسپیکٹ کرتی ہے وہ سمجھتی ہے شاید یہ ایسے نہیں ہو رہا لیکن دوسری ریاست جو ہے اس نے بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں اپنے جو پلٹیکل وہاں کی ریالٹیز ہیں اس کے حوالے سے کام کرنے ہوتے ہیں لیکن وہ دوسری ریاست جو ہے وہ شاید اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو پالیسی جو ہے وہ دیشت گردوں کے خلاف تو کلیر ہے لیکن کم از کم جو اس کی جو آپریشنز ہیں اس کے اندر جو وہ سکم محسوس کر رہے ہیں وہ کچھ ہماری پلٹیکل ریالٹیز ہوتی ہیں اور وہ کوئی ریاست جو ہے اس کو سامنے رکھے بغیر یہ فیصلہ سازی نہیں کر سکتی آپ اس میں دیکھ لیں یہ بہت ساری ریاستیں جو ہیں اگر شام مصر یا ادھر یمن لبنان میں کوئی باتیں ہو رہی ہوں تو بعض اوقات یورپ اور امریکہ چیزیں لیتے ہیں لیکن جب ان کی اس ریاست کے اندر کمیٹمنٹس کی بات آتی ہے تو بعض اوقات ان کو ان سے پیچھے اٹھنا پڑتا ہے وہ اس طرح حصہ نہیں لیتے جس طرح وہ لینا چاہیے صحیح خان صاحب بعض مبصرین جو ہیں وہ دیشتگردوں کی ان اچانک وارداتوں کو نیشنل ایکشن پلان پر نیم عمل درامت کیا گیا ہے اس کا شخصانہ کرا دے رہے ہیں کیا تفسرہ کرنا چاہیں گے اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ جو نیشنل ایکشن پروگرام جو ہے یہ بہت رہا تھوے تنقید بنا رہا ہے ہر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں خاص طور پر تحریک انصاف بھی اور پاکستان پیپل پارٹی نے بہت شد و مت کے ساتھ حکوم تنقید کی ہے اور یہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس پہ کئی دفعہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوئی ہے جہاں پر مدرسوں کے بارے میں بات کی گئی کہ ان مدرسوں میں انتہا پسندی کو فروغ دیا جاتا ہے یا مدرسوں میں ایسا لیٹریچر پایا جاتا ہے اس کے جواب میں فوری طور پر ہماری کچھ مذہبی پارٹیاں انہوں نے بھی اس کے جواب میں حملے کیے انہوں نے کہا جی کہ ہم قطن طور پر اس طرح اسلام کے خلاف جو سادشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نیشنل ایکشنل پروگرام جو تھا ایک بہت مربوط مضبوط اور ایک مستحکم قسم کا ایک ایسا نظام تھا اگر اس پر عمل کر دیا جاتا منو ان تو میرے خیال میں یہ جو جو واقعات اب ہوئے ہیں یہ نہ ہو پاتے یہ بہت ایک میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں اس لیے کہ یہ مسلسل یہ اسی طرح چلتا رہا اس میں نیشنل ایکشنل پروگرام کے مکمل نہ ہونے میں خاص طور پر یہ بہت شد و مد قصد ابر کی آئی کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ یہاں پر ایکشن نہیں کروانا چاہتی اور جبکہ یہ جس طرح رینجرز کو اختیارات کراچی میں دیئے گئے تھے تو پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے ایرام میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے لیکن اب یہ آپ نے جیسے سنا ہے کہ رینجرز کو بھی اختیارات دیئے گئے ہیں اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ کیا وہ اختیارات یعنی کہ وہ سیول انتظامیہ کے ساتھ مل کر اس کو استعمال کریں گے یا رینجرز مکمل طور پر خود مختار اور آزاد ہوگی کیونکہ ہمارے ہاں جو دہشت گرد ہیں وہ اس جنوبی پنجاب کی بہت بات ہوتی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اگر نیشنل ایکشنل پروگرام کو شروع کر رہے ہیں تو صرف کچھ مخصوص علاقوں میں کیا جائے نیشنل ایکشنل پروگرام تمام بڑے شہر کراچی لاہور پشاور کوٹا سویت پاکستان کے ہر کریا کریا گلی گلی کچھے کچھے میں ہونا چاہیے اور بالکل جسے کہتے ہیں کہ شدت کے ساتھ ہونا چاہیے اور بلا تفریق ہونا چاہیے اور کسی پارٹی کو ساتھ نہیں اب دیکھیں نا کتنے افسوس کا مقام ہے کہ اب یہ آپ دیکھ لیں کہ فاٹا کی بات ہو رہی ہے فاٹا وہ ٹرائبل ایریا ہے جہاں پر دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں جو بورڈر کے ساتھ ہمارے لگ رہا ہے ایمہ فانستان کے ساتھ اب وہاں پر وہ کتنا ظلم کی بات ہے کہ وہاں کے لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کے پی کے ساتھ ہمارا الہاق ہو جائے لیکن اس کے بعد اچکزئی صاحب اور جو دوسری پارٹی ہے جن کی وہاں کوئی شراخت نہیں ہے جن کے بچے وہاں نہیں پڑھ رہے جن کا وہاں کوئی کوئی ہے ہی نہیں وجود ہی کوئی نہیں ہے ان لوگوں نے ان کے اس ڈیمانڈ کو اور گورنمنٹ کے ساتھ گورنمنٹ کے حلیف ہیں انہوں نے کہا کہ وہاں پر ابھی فیلال اسرحات کی جائیں اور گورنمنٹ اسرحات کرے گی اس کے بعد اس کو کرے گی بھائی بات یہ ہے کہ اسرحات تو ہو جائیں گی لیکن جو لوگ جن لوگوں وہاں کے منتخف ووٹوں سے آئے ہیں وہ طیب صاحب جب وہاں کے ہیں اور دوسرے لوگ شاہ صاحب ہیں ان جو نے ووٹ لیے ہیں 35 35 35 زار ووٹ لیے ہیں پدر پدر ہزار ووٹ لیے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر اس کو ملا دیا جائے اب ایسے چیزوں کے اوپر اگر گورنمنٹ صرف میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ اپنے حلیفوں کی بات کو مانتے ہوئے ایک کسرت رائے کی جو اس کو ہے اس کو نظر انداز کرے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے افراد تفری پھیلے گی قوم کو متحد ہونا چاہیے قوم کو یونائٹڈ ہونا چاہیے وہ تمام تر اشیوز خواہ و مدرسوں کے بارے میں ہیں خواہ و نفرت انگیز لٹریچر کے بارے میں ہیں خواہ و جنوبی پنجاب میں ایکشن کرنا ہے یا پورے پاکستان میں کرنا ہے ان تمام معاملات میں میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی پارٹیوں کو اتفاق رائے سے کرنا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بڑا واقعہ ہو بڑا حادثہ ہو کوئی خدا نہ خواستہ پھر کوئی ایسی چیز ہو جائے اور اس کے بعد مجبوریہ میں سر کٹھے ہو جائیں کہ ٹھیک ہے جناب اب ہم کر لیتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے کہ نیشن ایکشن پروگرام پر بہت مکمل طور پر جیسرہ بیس پوائنٹ ہے اس کے ان پر پوری یکسوئی کے ساتھ عمل ہونا چاہیے جسے پاکستان میں دہشتگردی کے اندیشے بھی ختم ہو جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان میں دہشتگردی بھی ختم ہو گی ٹھیک ہے اب ٹالوی صاحب مدرسوں میں پڑھائے جانے والے تعلیمی نساب پر چیک انڈ بیلنس کیسے رکھا جا سکتا ہے اچھا اس میں یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ مدرسوں کی نگرانی چیک انڈ بیلنس میں سمجھتا ہوں کہ نساب میں کوئی خرابی نہیں نساب تو وہی ہے قرآن پڑھاتے ہیں حدیث پڑھاتے ہیں لیکن جو خرابی وہاں پیدا کرتے ہیں جس سب مرتبانی نے بنگلہ دیش میں انڈین مائنڈز لے کے ٹیچرز کو وہ پوائنٹ کر دیا تھا جو ٹیچر ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب انہیں تعلیم دی جاتی ہے وہ یہاں بھی اس طرح ذہن کی لوگ ان لوگوں نے ٹیچر رکھ لی ہیں جو لوگوں کو دہشتگردی پر اکساتے ہیں جو جن لوگوں نے جہاد کی تشریح اپنی ہی بنا لی ہے جن لوگوں نے شہادت کی تشریح اپنی طرح سے جو مرضی ہے اس کو نام پر شہادت کا نام دے دیا ہے جن لوگوں نے دہشتگردی کو جہاد کا نام دے کے اس کو پرموٹ کر رہے ہیں جنت کے حصول کا ذریعہ بنا لیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جو بندہ زیاء الحق کے دور میں سائیکل پہ پھرتا تھا آج اس کے پاس لینڈ کروزر ہے پاجیرو ہے اور اس کے پیچھے چھے چھے گاڑییں چلتی ہیں آپ اس کی پچیسہ پرانی تیسہ پرانی ہسٹری نکال لیں تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے یہ کون لوگ ہیں یہ قصہ کی دہشتگردی پھیلارہے ہیں اور انہیں فنڈنگ کہاں کہاں سے ہو رہی ہے اس کے لیے جو دہائی ضروری چیز ہے میں نساب سے زیادہ یہ سمجھتا ہوں کہ ان مدرسوں کو پابند کرنا چاہیے ان کی گرانٹ بند کر دیں کوئی ضرورت نہیں ہے گورنمنٹ ان کو اگر نیشنلائز کر سکتی ہے لاکھوں سکول نیشنلائز کر سکتی ہے تو ان کو نیشنلائز کر کے اور ان کے پورے فنڈ پوری ایجوکیشن فری کر دیں اور ٹیچرز میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کے بندے اس میں داخل کریں جو جدید بائنڈ کے لوگ ہیں کمپیوٹر لیٹریٹ ہیں ان لوگوں کو اس میں داخل کریں اور یہ پابند کر دیں ورنہ اس مدرسوں کے بند کر دیں کوئی کیامل نہیں آتی پاکستان پہ دو لاکھ بندے ان کو نچا رہے ہیں ان کا ذہنی طور پہ دماغ خراب کر دیئے انہوں نے اور ان کا سکون برباد کر دیئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بیس بائیس کروڑ لوگوں کو ایجوکیٹ کر دیں گے انہیں اس قابل کر دیں گے کہ وہ اپنا تحفظ خود کر سکیں تو پھر وہ ان سے نبتنا بھی اجان لیں گے اور ان سے خود ہی نبت لیں گے بٹانوی صاحب بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ کہوں گا علامہ جعوید غامدی صاحب جو ہیں انہوں نے اس مدرسہ اصلاحات کے اوپر بڑی خوبصورت ایک بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہر بچے کو بارہ سال پہلے جو تعلیم ہے وہ دلانی چاہیے آپ کو تمام سبجیکٹ میں جب وہ بارہ سال وہ پورے یعنی کہ انٹرمیڈیٹ کے بعد اگر وہ انتخاب کرنا چاہتا ہے کہ وہ عالم بننا چاہتا ہے بیسک جو چیزیں ہیں بیسک مزامین لازمی پڑھائے جانے چاہیے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ سب کی آمد کا ناظرین دہشتگردی کی حالیہ وارداتوں نے جہاں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ہماری کتاہیوں اور ہماری جو پولیسی کی خامیہ ہیں ان کو اجاگر کیا ہے وہیں پر جو بہت خوش آئین بات ہے وہ یہ ہے کہ حکومت اور فوج نے دہشتگردوں کے خلاف سخت اور فوری اقدامات کر کے عزم سمیم کا ثبوت دیا ہے پروگرام حقائق سے اپنی میزمان عزمان خان رومی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر